کبھی مقدم مہیو دین نے کہا تھا حیات لے کے چلو خائنات لے کے چلو چلیتے چلو تارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو شکریہ تمہارے صاحب میں کہ ہمارے ہوئے ایشا سیکولر لیڈر ہے جو ہمارے مجیدوں میں عسائوں کو لکھپیٹ کرتا ہے مجیدوں میں اب زمان ہے ہمارے ہوئے مجیدوں میں بذہب wrath کرتا ہے ہمارے ہاتھ مجیدوں کی عقود کرتا ہے ہمارے آروا تم سے نہیں پوچھا جاتا ایسی حضرت تمہارے سام میں موجود ہے خدا را تم بہتاوے میں متاؤ ان کے گاموں میں متاؤ وہ گھر ملا یا نہیں ملا وہ چیز ملی ملی تم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تم کو تمہاری اللہ نے شوش شریعت دی ہے وہ تم کو مل گئی وہ تمہاری سلامت رہی وہ تمہارے ساتھ رہی تلنگانہ کانگریس سے استفادہ دینے کے بعد شیخ عبداللہ سحل آج بی آرس پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں نیکلیس روڈ جل بیہار میں اقلیتوں کے ایک اجلاس میں بی آرس پارٹی کے ورکنگ صدر وزیر کیٹی آر نے شیخ عبداللہ سحل کو پارٹی کھنڈوا پہنا کر بی آرس میں شامل کر لیا اس موقع پر کیٹی آر نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو اوٹ بینگ کی طرح استعمال کیا ہے کبھی بھی کانگریس پارٹی اقلیتوں کی ترقی اور فلاو بہبود کے لیے کام نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ چندرشکر راؤ حکومت گزشتہ ساڑھے نو سال سے اقلیتوں کی تعلیمی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے آج تلنگانہ ریاست اقلیتوں کی فلاو بہبود میں ملک کے لیے موڈل ثابت ہو رہی ہے وزیر تارک رامہ راؤ نے کہا کہ ملک کی اٹھائیس ریاستوں میں کہیں بھی اقلیتوں کا بجٹ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مختص کردہ بجٹ سے زیادہ نہیں ہے جاری اصال تلنگانہ کے اقلیتوں کے بجٹ میں باویس سو کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں دو چار بہت اہم آج چیز آپ نے جو بتائے ہمیں میں آپ کو پہلی بات تو کیسی آر صاحب کے طرف سے اور بی آر ایس پارٹی کے طرف سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کو تہہ دل سے دل کی گہرائیوں سے آپ کی ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں ہم سب مل کے جو بات آپ نے کہی تلنگانہ میں پچھلے سایڑے نو سالوں میں جو امن بائچارہ اور خوشیالی جس کو کیسی آر صاحب نے برخرار رکھا اور مضبوط کیا اس کو اور تیجی سے آگے لے جانے کی کوشش ہم سب لوگ مل کے ملزل کے کریں گے آپ نے ایک بات صحیح کہا آج 35 سال کانگریس پارٹی میں کام کرنے کے بعد سوہل بھائی نے ایک بات کہا کہ ایک رسس ایجنٹ کو ایک بی جے پی کے ایجنٹ کو آج گاندی بھون ان کے حوالے کر دیا گیا میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں آج گاندی بھون میں گاڑ سے گز گیا گاڑ سے بیٹ گیا اور وہ چلا رہا ہے اس کانگریس پارٹی کو تلنگانہ میں بات سمپل ہے آج بی جے پی کا یہ ساجش ہے کہ کسی بھی حال میں آج تلنگانہ میں ایک تناو پیدا کرے اور جو امن اور بائچارہ جو گنگا جمنہ تہذیب آج تلنگانہ میں KCR صاحب کے صدارت میں آج دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو کسی بھی ترہا ڈسٹرپ کرنا ہے میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں پچھلے ساڑے نو سالوں میں تلنگانہ بننے کے بعد کیا کیا ہوا ایک بار آپ گوھر کیجئے اگر آپ ایک بار ہندوستان کا آج ملک کا ایک بار حالات دیکھیں گے پورے ہندوستان میں 28 راج ہے 28 ریاست ہیں 28 state ہیں آج جن میں سب سے زیادہ آبادی اگر مسلمانوں کا منورٹیز کا کہیں ہیں تو وہ ہے اتر پردیش چار کروڑ آبادی ہے اتر پردیش میں کیا بجٹ ہے منورٹیز کا اتر پردیش میں سترہ سو کروڑ اس کے بعد آتا ہے ویسٹ بینگول جہاں کی آبادی ہے ساڑے دو کروڑ اور وہاں کی آج بجٹ ہے 21 کروڑ اس کے بعد آتا ہے مہاراشترا جہاں کی آبادی ہے 1 کروڑ 40 لاکھ اور وہاں کی منورٹی ویل فیر بجٹ ہے 670 کروڑ اس کے بعد آتا ہے کرناڈک جہاں کی آبادی ہے 90 لاکھ اور وہاں کی بجٹ ہے 2000 کروڑ اور اس کے بعد آتا ہے اپنا تلنگانہ جہاں آج یہاں منورٹیز کی آبادی ہے پچاس لاکھ اور بجٹ ہے بائیس کروڑ سب سے زیادہ پورے اندوستان میں پورے ملک میں سب سے زیادہ بجٹ دینے والے چیف منسٹر ہے ہمارے کیسی آر صاحب اگر آپ پچھلے ساڑے نو سال اگر ہماری ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے آپ کو ایک چیز دیکھنے کو ملے گا پچھلے ساڑے نو سالوں میں کیسی آر صاحب کے سدارت میں تیلنگانہ حکومت میں بارہ ہزار کروڑ خرچ کیا مائنورٹی ویل فیر کے واسطے مطلب قریب قریب سالینہ بارہ سو کروڑ خرچ کیا کیسی آر صاحب نے اور یہ گاؤنمنٹ نے اور ان بارہ سو کروڑوں میں سے سات سو کروڑ آج ہمارے بچوں کی تعلیم کے واسطے ان کی بہتر زندگی کے واسطے ان کو کابل بنانے کے واسطے ان کی ہمت بڑھانے کے واسطے ان کو دنیا سے مقابلہ کرنے والی ایک طاقت دینے کے واسطے کیسی آر صاحب نے ٹیمریس جیسے ایک انسٹیٹیوشن چالو کر کے جو دو سکول تھے اس سے پہلے تیلنگانہ بننے سے پہلے ہمارے بچوں کے واسطے ان کا سنکھیا بڑھا کے ان کا نمبر بڑھا کے دو سو چار سکول آج ٹیمریس کے ذریعے ایک لاکھ بچوں کو پڑھانے کے واسطے کیسی آر صاحب نے تیلنگانہ حکومت نے چالو کیا تشکیل کیا دو سو چار سکولوں کا میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے گجارش کرتا ہوں گجارش کرتا ہوں سوچنے کے لئے آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ٹریک ریکارڈ دیکھئے آج کانگریس پارٹی آگے بات کرتی ہے کہتی ہے کہ کیسی آر ایجنٹ ہے بی جے پی کے بی آرے جو ہے بی جے پی کے ساتھ مل جلکے ہیں بھائیوں بہنوں آپ ایک بات سوچو آج جو کانگریس پارٹی یہاں آگے بات کرتی ہے اور بی جے پی کے بی ٹیم کر کے آج کیسی آرک اور بی آر ایس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہیں آج تک آج بھی وہ مہاراشتر میں بھگل میں جو مہاراشترہ ہے وہاں شب سینہ کے ساتھ مل کے ہیں شب سینہ جیسی پارٹی جو اپنے آپ کو ہندو پارٹی مانتی ہے جو مسلمان کو دشمن مانتی ہے ان کے ساتھ گڑ بندن میں رہنے والے ان کے ساتھ سرکار چلانے والے ان کے ساتھ اللائنس میں رہنے والے پارٹی آج آکے تیلنگانہ میں یہ بولتی ہے کہ ہم بی جے پی کے ساتھ ہیں بھائیوں بہنوں میں گجارش کرتا ہوں آپ سے ایک بات سنچنے کے لیے مجبور کرنا چاہتا ہوں آج کے سی آر صاحب کے لیڈرشپ میں پورے ہندوستان کے لیے تیلنگانہ ایک مثال بن گیا گنگا جیمنا تیزیب کا مثال ہے تیلنگانہ آج اگر آپ دیکھیں گے کسی نے پوچھا نہیں سرکار نے حکومت نے آدیش نہیں دیا کوئی آرڈر نہیں پاس کرا پر ہمارے ہیدر آباد کے بھائیوں نے یہ تیہ کیا مسلمان بھائیوں نے کہ جب گنیش کا نمجن تھا اور ملاد کا جلسہ تھا ہمارے مسلمان بھائیوں نے دانشمن لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ کلاش نہیں کرنا ہے ہم اپنا تاریخ بدلیں گے ڈیٹ بدلیں گے اور ہمارے ہندو بھائیوں کا ساتھ دیں گے یہ ہے گنگا جیمنا تیزیب اور یہ ہے سیکیلر ہونے کا پہچان تیلنگانہ کا آج جو مخام ہے تیلنگانہ کا جو آج پہچان ہے سارے ہندوستان میں یہاں کوئی شہری چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یا عیسائی ہو دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے آج ہر کوئی تیلنگانہ میں برابر کا ان کا عزت ملتا ہے برابر کا ان کا حق ملتا ہے آج تیلنگانہ حکومت کیسی آر صاحب کے صدارت میں ہر کسی کا ریت رواز کا عزت کرتی ہے اگر مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہینوں کو رمضان کے وقت توفہ دیا جاتا ہے ہندو بھائیوں کو ہندو بہینوں کو باتکمہ کے وقت دسرا کے وقت ان کو بھی توفہ دیا جاتا ہے اور ہمارے کرسٹین بھائیوں کو بہینوں کو کرسماس کے ٹائم پر توفہ دیا جاتا ہے آج کیسی آر صاحب ایسے لیڈر ہے جو ایک ہی چیز میں وشواس رکھتے ہیں کبھی بھی پچھلے چوبیس سالوں میں کیسی آر صاحب نے مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کیا کیسی آر صاحب ایک ہی چیز میں وشواس رکھتے ہیں یقین رکھتے ہیں کبھی مبدوم موید دین نے کہا تھا حیات لے کے چلو خائنات لے کے چلو چلیتے چلو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو کیسی آر ایسے لیڈر ہے جو مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کرتے ہیں مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگتے ہیں وہ گریب کو گریب کی طرح دیکھتے ہیں اگر کوئی گریب کو ہندو گریب کو اگر کلیان لکشمی ملتی ہے تو مسلمان اگر آپ ہیں تو شادی مبارک آپ کو ملتا ہے ساتھی ساتھ آج ہر چیز میں ہر شعبہ حیات میں آپ کو آگے لے جانے کی آپ کو ترقی کے راستے پہ لے جانے کی خوشش آج کے سی آر صاحب کی حکومت کر رہی ہے آپ ایک بات سوچئے آج کیا حالات ہیں مسلمانوں کی ہندوستان میں کھلے عام پارلمنٹ میں کھلے عام لوگ سوا میں یہ کہا جاتا ہے اگر آپ مسلمان ہو تو آپ آتنکوادی ہو آپ مولا ہو آپ اگروادی ہو آج باہر کیا حالات ہیں آج مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ہجاب مت پہنو حلال پہ چرچہ ہوتا ہے اور بیکار چیزوں پہ آج خالی پھیلی ایک تناو پیدا کرنے کی کوشش چل رہے ہر جگہ پر وہ آج چلنگانہ کا کیا ماہول ہے چلنگانہ میں پھجلے ساڑے نو سالوں میں ایک دن بھی کرفیو لگانے کی ضرورت پڑی میں اسی ہائدر آباد میں میری پروریش ہوئی اسی ہائدر آباد میں میں بڑا ہوا میرے کو یاد ہے میری بچپن میرے بچپن میں یہاں پہ اسی ہائدر آباد میں ہر سال چاہے وہ گنیش کے ٹائم پہ ہو یا کوئی اور فیسٹیویل کے ٹائم پہ ہو کرفیو لگتی تھی سات دن دس دن کیوں کیوں کہ ایک سیاسی جگڑا ہندو مسلمان بھائی ہمیشہ ساتھ تھے ساتھ رہیں گے پر جو ایک ساجش تھی جو ایک کوشش تھی ہم کو الگ کرنے کی اس کو لے کے کانگریس نے بہت خوب فائدہ اٹھایا اور بی جے پی نے بہت فائدہ اٹھایا اور کافی حد تک کافی حد تک آپ ان کو ووٹ دیتے رہے آج مجھے ہسی آتی ہے کانگریس کے لیڈروں کو سنتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک موخہ دو ایک موخہ دو تلنگانہ نے تلنگانہ کو ہم نے آپ کو دیا میں آپ تمام بھائیوں سے بہنوں سے پوچھتا ہوں ایک موخہ کیا آپ نے ان کو ایک موخہ دیا آپ نے تو ان کو گیارہ موخہ دیا بار بار آپ نے موخہ دیا ان کو اور انہوں نے بار بار آپ کو دوخہ دیا آپ موخہ دیتے گئے وہ آپ کو دوخہ دیتے گئے میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں اور آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہوں آپ یہ بات سوچیں آج پچاس سال پہلے اگر یا پچتر سال پہلے آجادی کے وقت کیا حال تھا مسلمان کا ہندوستان میں آج کیا حال ہے اگر آپ بے حال ہیں اگر آپ اور گریبی میں فس گئے اور لاچاری میں اور پاسمندگی میں آپ فس گئے کون ذمہ دار ہے اس کا دوستو اس پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے